پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو کسی چیز کو پا لے لیکن پانے کے دو معنی ہے ایک مفہوم انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ اس کے پاس پہلے نہیں تھی اب پا لی اس کو واجد کہتے ہیں یہ ایک جیز گھوم تھی اب اس کو مل گئی اس نے پا لی اس کو واجد کہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے یہ معنی مطبوب نہیں ہے اللہ کی ہاں واجد کا معنی ہے کہ اللہ کو ہر چیز کے اوپر احادہ قدرت حاصل ہے جس چیز کے بارے پہ جو اپنا منشا قائم کرنا چاہے عمر قائم کرنا چاہے کر دیتا ہے لیکن ہے ہر چیز گوہ ہے کہ اس کے احادہ قدرت میں اور ہر چیز گوہ ہے کہ اس نے پایا ہوا ہے اس کے احادہ قدرت میں تو واجد بڑا جیو غریب نام ہے اور بڑی اس کے برکات ہیں اس کے عادت جو ہیں عادت کبیر چودہ ہیں اور اس کا مفرد عدد پانچ ہے تو کہہ جب اس کا وید کریں تو ہر پانچ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ پر جو ہے وہ اس کے اجلال ظاہر ہو سکتا ہے ایک تو اس کے اندر جو ہے یہ طاقت ہے کہ آپ اپنے اگر دل کو منور کرنا چاہتے ہیں دل میں نور بھرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نام کے عادت کو تین مرتبہ ملٹیپلائی کرے جتنا عادت نکلے اتنی مرتبہ یا واجدو کا ورد کرنا تنہائی میں بیٹھ گئے اور ورد کر کے اپنی سینے پر دم کر لینا اور دعا کر لینا ہے انشاءاللہ فورٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں دوسرا اس کے اندر تاثیر ہے کہ جو آپ غزہ کھاتے ہیں آپ چاہتے ہیں غزہ کے صحیح بینیفیٹس مجھے ملیں اس کے مزیر اثرات سے میں بچوں اور یہ اچھی میرے قوی اور طاقتور ثابت ہو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو ہر لقمے کو پر یا واجدو کا ورد کریں یا واجدو پڑھا اور لقمہ کھا لیا چھپکے سے یا واجدو پڑھا دوسرا لقمہ کھا لیا اس طریقے سے آپ کھانا کھائیں تو ایک ایک لقمہ جگہ ہے کہ وہ نور بن جائے گا جو پیٹ میں اترے گا اور بلکہ آپ کو نفع ہی دے گا روحانی اور مادی دونوں نفع ہوں گے اور آپ کو کسی قسم کے اس کے ادر غزہ میں اگر خدا نہ خواسے ایسے کو مزیر اثرات ہیں تو اس سے بھی بچ جائے گا آدمی اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسی غزہ انسان شک و شبیہ اور مجبوری میں کھاتا ہے کہ یا پتہ نہیں یہ کیا ہے فیدہ ہوگا کہ نہیں یا بس وقت کسی ایسی جگہ کیا کہ خطرہ ہوگا کہ یا پتہ نہیں انہوں کوئی ملا تو نہیں دیا اور آج کے لئے کہتے ہیں کہ جادو ٹونا تو نہیں اس پہ فونک دیا یا کیا کریں اور کھانا بھی ضروری ہے اس کا بڑا آسان تلیقہ ہر لقمے پہ یا واجیدو چپکے سے پڑ پڑ کے کھاتے رہیں کوئی مائی کا لال جو ہے وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی ظالم میں ظلم کرتا ہے یا آپ کا بہت سے وہ زیادتی کرتا ہے آپ کو آورز نہیں دیتا یا آپ کے آورز کاٹتا ہے یا آپ کا انصاف ملتا نہیں ہے اس کے لئے اس میں بزبردست تاثیر ہے کہ آپ یا واجیدو اس کے چودہ جو عدد اس کو آٹھ مرتبہ ملٹیپلائی کریں تو جتنا عدد آئے یا وہ جو ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کے نام کے عدد آپ کو نکال سکتے تو وہ نکال لیں اور تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے یہ ورد کرنا اتنے ناموں کا یا واجیدو یا واجیدو یا واجیدو یا واجیدو اس طریقے سے دیمی آوازی ورد کر لیں اول آخی گیار مرد و دردہ ابراہیمی پڑھ لیں اور دعا کر لیں انشاءاللہ ظالم پر ظلم سے باز آ جائے گا اور ایک تاثیر ہے کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں مالدار بننا چاہتے ہیں اور مال ہاتھ پلے میں ہے نہیں کیونکہ مال بنانے کی بھی تو مال چاہیے ہوتا ہے یعنی جس کو سیڈ منی کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو اس کے لئے بڑی تاثیر ہے اس میں کہ یا تو یہ کہ تنہائی میں بیٹھ کے اس کو بلا تعداد پڑھیں اتنا پڑھیں کہ آپ کے اوپر حال تاری ہو جائے اس نام کا یا واجدو یا واجدو یا واجدو تو یہ پڑتے رہے پڑتے رہے پڑتے رہے تو ایک وقت کے بعد ایک حال تاری ہو جاتا بندے پہ یعنی یہ کیفت ہو جاتی ہے کہ انسان کو رونا آنے لگتا ہے اور رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں пойдی ہے سمجھے یہ کیفت آ گئی اب وہ ہزار کے بعد ہو دو ہزار کے بعد ہو بارہ سو کے بعد ہو تو سمجھو کہ بس انشاءاللہ کام بننے والا ہے اب یہ کیفت ہو جائے اور اس کے بعد جب کیفت ختم ہو تو اس کے بعد اختزام کر کے اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ بس تو اپنی رحمت سے مالدار بنا دے اور خیر والا مالدار بنا دے یہ مانگ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے غیب کے خزانے سے مال کے انظام کریں گے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہتا غیروں کا ایک احتیاط سے نکلنا چاہتا ہے اور مستغنی ہونا چاہتا اور صرف اللہ جو غنی ہے اسی کی ذات سے مابستہ رہنا چاہتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر کہ تنہائی میں جب بھی موقع ملے انسان اپنے نام کی عدد لے لے اور خود اس کی عدد لے لے دونوں کو جمع کر لے تو چودہ اور اس کے اپنے نام کی عدد مثلا ایک سو دس اگر علی نام ہے تو ان کو ملا لیا اب یہ ایک سو چوبیس مرتبہ مثلا یہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیا کرے یا ہر نواز کے بعد ایک سو چوبیس مرتبہ پڑھ لیا کرے اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی جیسے مستغلی کر دیں گے اور ہر چیز گوئے کہ اس کے سامنے ہوگی یہ اس کے در تاثیر ہے اور خواب میں اگر یہ نام دیکھ اور سنا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر مشکل کام کو آسان کر دیں گے یہ حل واجد سبحان اللہ حضرت ہمیشہ کی طرح بے تحاشا کام کی باتیں ہیں اور میرا سوال یہ ہے آپ نے یہ فرمایا کہ ہر لقمے کے اوپر اس کو پڑھ کے لقمہ کھاتے رہیں تو وہ جو بھی غزہ ہوگی وہ آپ کے لئے اکسیر ہو جائے گی تو کیا دواء کے لئے بھی ایسی ہے کہ جب دواء کھانے لگیں تو اس کے اوپر پڑھ کے پھوکیں دواؤں کی گولیوں پر اور پھر کھائیں بہت اچھا سوال بلکل اس کے اوپر پڑھ کے کھائیں دواء تو ایک ہی مرد بہ لینی ہے تو لیدہ گیارہ بہت پڑھ لیں یا پڑھ کے جو بھی سیر پینا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو چمچے پہ پڑھ لیں گولیوں پہ پڑھ لیں کتنی زبردہ بات ہیں اس کی کوئی مزرح ساتھ نہیں ہوگی بلکہ دواء نافع ہو جائے گی یہی میرا مقصد تھا آپ نے یہ فرمایا ابھی مالدار ہونے کے لئے جو کہ ہر ایک کی خواہش ہے اور جائز خواہش ہے ناجائز خواہش نہیں ہے اس کے لئے ایسے پڑھیں کہ ایسا لگے کہ جیسے یہ اسم آزم بن گیا ہو آپ کے لئے یہی بات کہ یہ آپ میرے سمجھنے میں غلطی نہیں مطلب کہ اتنا وجدداری ہو جائے کہ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں تو آپ کا جو دعا ہے اس کی قبولیت کی گھڑی آ جائے گی سبحان اللہ اور مہتاجی سے چھٹکارا اس کو نہیں چاہیے اس کو نہیں چاہیے تو یہ کچھ یہ ایسی باتیں ہیں پھر ظلم سے چھٹکارا پھر مطلب باس کے ظلم سے چھٹکارا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے نام کے عدد لینے آپ آپ کا ایک کلپ جاری ہو چکا جس میں عداد کا سلسلہ آپ نے بیان کیا ہے ہم نے اس پروگرام میں ایک دفعہ کیا تھا وہ کلپ بھی ہے تو کیا یہ صرف فرس نیم لیا جائے یا فل نیم لیا جائے صرف فرس نیم جیسے میرا نام پرویز ہے تو پرویز کے عداد بھی ہے تو یہ ساری یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایک سوال اور پوچھوں گا یہ جن لوگوں کے نام واجد ہوتے ہیں ان کو کیا بیہو کرنا چاہیے بہت حالی کیونکہ جس کا نام ہی واجد ہے اس کو یہ نام بہت زبردست سوٹ کرتا ہے اگر وہ ان کا وید کریں اور اس کا اجلال مانگیں تو وہ جلدی ترقی کر لیں گے اس کا نام اوریڈی واجد ہے اور یہ نام اس کے نام پر زیادہ جلدی اثر انداز ہوتا ہے وہ اگر یہ کریں گے تو زیادہ نافع ہوگا یہ کلپ میں بھیجوں گا ایسے کو پاکستان میں جن کا نام واجد اور بہت اللہ والے ہیں تو میں ان کو بھیجوں گا کیونکہ وہ آپ کے کلپ دیکھتے رہتے ہیں بہت خوب بہت شکریہ حضرت کام کی باتیں ہیں ضروری باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ہمیں صرف آپ سے ہی ملتی ہیں اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے اس پروگرام میں مل جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا